بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ہفتہ وار پروگرام ہے جو ہر سنڈے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کا مقصد سٹیبلیٹی آف ہدایت ہوتا ہے ہدایت کا یہ سپیشل پروگرام ہم رن کرتے ہیں تاکہ اپنی جو چودہ پاؤنڈ کی چودہ سو والی ممبرشپ ہے اسے کمپلیٹ کر سکیں بار بار آپ سے اس بات کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ اگر یہ چودہ پاؤنڈ والی ممبرشپ ہماری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں ہدایت کے لیے کسی قسم کی فنڈ ریزنگ کی اپیل ہدایت کے لیے نہیں کرنا پڑے گی کافی عرصہ ہو چکا ہے اس کو لانج کیے ہوئے مگر ہم نے کبھی بھی بیٹھ کے یہ چودہ پاؤنڈ کی جو ممبرشپ تھی اس کی کمپلیشن پہ زور نہیں دیا تھا ماہ رمضان میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر صورت جب تک یہ چودہ سو ممبر کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں ہم اس اپیل کو ہر ہفتہ کیا کریں گے آپ سے یہ بار بار گزارش کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ چودہ پاؤنڈ نہیں دے سکتے جو میں بالکل ماننے کو تیار نہیں کہ یورپ کے رہنے والے یہ چودہ پاؤنڈ نہیں دے سکتے تو بابا جو آپ دے سکتے ہو مگر اس پروگرام میں حصہ لیا کرو اس پروگرام میں حصہ لے کے اپنے آپ کو امام کے سامنے سرخرو کیا کرو یہ امام زمانہ کے نام پہ قائم ٹی وی ہے یہ آپ کا اپنا ٹی وی ہے اس کے چلانے والے آپ لوگ ہیں یہ ٹی وی نہ کسی گورنمنٹ سے نہ کسی کنٹری سے نہ کسی ادارے سے سپورٹ لیتا ہے بلکہ اسے آپ لوگوں نے جو اردو سپیکنگ کمیونٹی تھی اس نے اسے قائم کیا تھا اور آج دس سال ہونے کو ہیں اس کو ہاپی چلاتے ہیں مگر ہر دس سالوں میں ہر مہینہ ہمیں بیٹھ کے امرجنسی اپیلے کرنا پڑتی تھی جو یہ سوچا کہ بجائے امرجنسی اپیلوں کے ہم یہ چودہ پاؤنڈ کی ممبرشپ جو ہے اسے کمپلیٹ کر لیں تاکہ ہدایت کے لیے بیٹھ کے یہاں پہ امرجنسی اپیلے نہ کرنی پڑے پھر یہ بھی میں نے آپ سے کہا کہ چلیں آپ چودہ پاؤنڈ نہیں دے سکتے آپ جانو آپ کا امام جانے تو کم از کم جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ دے سکتے ہو ایک پاؤنڈ دے سکتے ہو ایک پاؤنڈ کی ممبرشپ لے لو دو پاؤنڈ دے سکتے ہو دو پاؤنڈ کی ممبرشپ لے لو یہ گلاسگو سے نکوی صاحب نے فون کیا اور یہ کہا کہ جب تک سورج چاند رہے گا ہدایت تیرا نام رہے گا بے شک اچھی سوچ ہے مگر آپ یقین جانو کہ ہر مہینے ابھی بھی ابھی بھی ہمیں گلوپ کاسٹ والا سکائی والوں کا جو ہے وہ بل آیا یہ بل آئندہ کے تین مہینے کے لیے ہے یعنی یہ نہیں کہ جو گزر کے تین مہینے ان کا بل ہے نہیں جو آگے تین مہینے آئیں گے یہ اس کے لیے بل ہے اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ نوٹس بھی سرف کر دیا چونکہ یہ وہ کمپنیاں ہیں جن کا یہاں پہ کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے یہ جیسے چاہیں تین پون کی ہم سے ڈپازر لیوی ہے اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ تین مہینے کے پہلے بل یعنی تین کی ممبرشپ اور تین کا بل پہلے ان ایڈوانس پے کیا کرو چھ مہینے ان کو مینج کرنا نکوی صاحب جب دیکھتے ہیں رویہ دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ چودہ پاؤنڈ والی ممبرشپ دو چار ہفتوں میں کمپلیٹ ہو جاتی مگر آپ دیکھ لیں ابھی بھی دیکھ لیں کہ کب سے بیٹھے ہوئے ہم یہ اپیلے آپ سے کر رہے ہیں کب سے بیٹھے ہوئے ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو بابا آپ چودہ نہیں دے سکتے آؤ کال ہی کر دو کال سے آپ کے پیسے تو نہیں کٹ لیں گے مگر کیوں ایسا کیوں کرتے ہو اس کا جواب نہیں ملتا ذہن اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا اب پھر جذبات جو ہیں وہ حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار قوم کیوں کیوں ایسا کر رہی ہے یہاں پہ چودہ پاؤنڈ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے تو شو آف کر نہیں سکتے ہاں جس کے سامنے آپ کو شو آف کرنا چاہیے اپنے امام کے سامنے آپ کو کرنا چاہیے ہاتھ مار کے کہ میں آپ کے نام پہ یار چودہ پاؤنڈ کی ممبرشپ لیے وہ ہوں وہاں سرخرو ہو جاؤ یہی کام کسی ادارے میں بیٹھ کے اگر ہم کرتے اس ادارے میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے تو آپ یقین جانو ایک کی ممبرشپ کی بجائے آپ چار چار لیتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے مگر وہ شو آف ہے یہ نہیں کہتا کہ وہاں کی ممبرشپ نہ لو لو مگر وہ ایک ادارہ ہے بات کرتا ہوں ذرا کال سنو جیے اسلام علیکم اسلام علیکم میں میں سارت بات کری ہوں ہندر ٹین ٹین مام زمانہ کے نام کر اور دو دوسری ہیں جی اسلام جی وہ دو دوسری ہیں دو چھو دم پھون والی دو تین تین میں آپ تو صبح پیکہ تنگی آرم بجائے جی ٹھوئی کہ کبلہ مسررت کے لیے یہ تین ممبرشپ کی ایک ایک سو دس کی ایک اور دو ممبرشپ میں نے تین ابھی آپ کو تین دیا اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ تین ممبرشپ جائے دیں اللہ پاکہ بھائی بہن کو صحت دے سلامتی عطا فرمائے اور آفات بلیات سے محفوظ فرمائے رز کے تیب رز کے حلال عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی اس ممبرشپ کے صدقے میں نے ہزاروں لاکھوں نصیب فرمائے اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اور انہیں صحت عطا فرمائے اور انہیں سلامتی عطا فرمائے اور ان کے جنبہ مرہومین کی اللہ سبحانہ وتعالی مغفرت فرمائے اور یہ وہی بانی ممبرز ہیں ہمارے کے جو پھر پڑ چڑھ کر آئے رہے ہیں اور اس جو ممبرشپ ایس کو آگے لے کے جا رہے ہیں یہ ابھی تین تین ممبرشپ سیکس ہنڈرن سکسٹی ہو گئے ہیں ہم بھی ہمارے پاس لیکن آج ایک ٹارگٹ جو ہے نا وہ ہر کیف دینے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ سیکس ہنڈرن سکسٹی ہو گیا ہے تو اس جو پونہ گھنٹہ ہے اس میں ہمیں پندرہ اور چاہیے اگر پندرہ سیونٹی فائی سیونٹی فائی تک فنش کرنا ہے ہمارا وہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اچھا یعنی آئیڈیل تو یہی تھا کہ ہم اس کو ساتھ صبح لے جاتے ہیں لیکن ٹائم کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آج جو ہے نا اس کو ہم سکس سیونٹی فائی تک جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ پورا ہونا چاہیے پندرہ چاہیے پندرہ میمبر چاہیے پندرہ میمبر چاہیے چاہیے پندرہ میمبر چاہیے اگر اس میں سے ہینڈرڈ اینڈ ٹین والے پھر میں تو اس طرف جاتا ہوں دو آجیں دو آجیں دو آجیں تو یہ ابھی بھی اس پروگرام کو جاہنا وہ ختم کر سکتے ہیں جب بھی یورپ والا آکاونٹ ریڈی ہو جائے اس کو چلا دو ایک دفعہ دکھاؤ تاکہ جو یورپین جو ہمارے کیا کہتے ہیں ان کو ہمارے مومنین اور مومنات ہیں وہ دیکھ لیں ان کے لیے حجت بھی تمام ہو جائے وہ کہتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں جناب ہم تو نہیں آپ اس کو جو ہے نا وہ اپنے جتنے بھی یورپ میں جہاں جہاں پہ بھی رہنے والے وہ آگے ہے یورو آکاونٹ آپ کا یورو آکاونٹ آپ کا جو آپ چاہ رہے تھے یورو آکاونٹ بھی آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ڈسپلے ہو گیا ہے یہ ہدایت ٹی وی جو یورو آکاونٹ ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے نا آپ کے سامنے آگئی ہیں اس کو آپ جو ہے نا آرام کے ساتھ یورپ والے لکھ لیں جی اسلام علیکم جی کون صاحب کان سے ہے مشتاق سین شاہب بکر رہا ہوں لوٹن سے جی 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 ابھی آپ کے جو ہے نا دعا کے آیا ہے آپ کے انشاءاللہ عزیز آپ کی اینویل ممبرشپ جی جی ہاں اینویل ممبرشپ اللہ باق آپ کو جزرہ خیر دے صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ بحق امام زمان اور اللہ سبحانو و تعالی آپ کے رزق روزی میں برکت دے صحت دے اور سلامتی دے اور آپ کے جملہ مرہومین کے اللہ سبحانو و تعالی مغفرت فرمائے انشاءاللہ آپ کی اینویل جو ممبرشپ پہ وہ آگئی ہے الحمدللہ شکریہ جزا کرنے اور کوئی بات کرنی ہے آپ نے ہلو ہلو جی جی قبلہ نے آپ کے لئے دعا کیا پوچھ رہے ہیں کوئی اور بات کرنی ہے آپ نے انشاءاللہ 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 شریح آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں دین الدنیا میں ترقیہ نصیب ہو سہت کاملہ نصیب ہو اور مرہومین کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب ہو الہی امین انشاءاللہ الہی امین اسی طرح ہمارے محترمہ ہیں ڈاکٹر زینب ترابی اللہ سبحانہ و تعالی نے عجر دے کہ اللہ نہ ترابی آل اللہ مقام ہو ان کی یہ بہو ہیں علامہ رشید ترابی کی اور اس فیملی سے بھی ایک ممبرشپ آ گئی ہے ڈاکٹر زینب ترابی اللہ سبحانہ و تعالی نے عجر دے اور صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے دعا کے لئے میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی انہیں صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے اور انہیں آفاد و جیات سے محفوظ فرمائے رزقی طیب رزقی حلال عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی ان کے جملہ مرہومین ان کے شوہر کو یا حادی ترابی کو اور ان کے جو سسر مرہوم ہیں رشید ترابی آل اللہ مقام ہو پروردگار آلم ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ ہی آمین یورپ میں بسنے والے مومنین و مومنات کاغذ کلم لے کے اور یہ نوٹ کر لیں یہ جو ابھی آپ کو ہدایٹ ٹی وی پہ اکاؤنٹ نظر آرہا ہے یہ یورو اکاؤنٹ ہے ہدایٹ ٹی وی کا اس سے ڈینمارک ناوے سویڈن بیلجم ہاللینڈ جارمنی فرانس اٹلی سپین یورپ میں بسنے والا مومن جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں اپنا جو ہے وہ پیسے ڈال سکتا ہے اپنی جو ہے وہ میمبرشپ اس اکاؤنٹ میں جمع کرا سکتا ہے یہ ہم چلا رہے ہیں اسپیشلی یورپ میں بسنے والے مومنین کے لیے جو انہوں نے میمبرشپ لیوی ہے مگر کسی ریزن کی وجہ سے وہ پیسے نہیں ٹرانسفر کر پا رہے تھے تو یہ ہدایت کا اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ ہے اس میں جو ہے وہ اکاؤنٹ میم جو ہے وہ ہدایت ویلفیر سوسائٹی ہی ہے یعنی جیسے انگلینڈ میں بسنے والوں کے لیے ہدایت ویلفیر سوسائٹی ہے یہ جو یورپ سے اگر پیسے جمع کرانا چاہتے ہیں تو اکاؤنٹ کا نام ہے ہدایت ویلفیر سوسائٹی اور یہ جو اکاؤنٹ نمبر سوٹ کوڈ پھر ابان بغیرہ ہیں یہ آپ سارا نوٹ کر لیں آئندہ یورپ میں بسنے والوں سے ریکویسٹ ہے وہ کسی بھی اکاؤنٹ کا انتظار نہ کریں اس اکاؤنٹ میں یورپ میں بسنے والے یورو اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور انہیں کوئی چارجز جو ہیں وہ نہیں دینا پڑیں گے تو ناظرین یورپ میں بسنے والوں کا مسئلہ بھی حال ہو گیا آپ کے لیے یہ ہدایت ٹی وی کا یورو اکاؤنٹ ہے اس میں آپ جو ہے وہ پیسے جمع کرا سکتے ہیں یاد رکھئے اکاؤنٹ نیم لکھتے وقت ہدایت ٹی وی یورو اکاؤنٹ نہیں لکھنا ہے آپ نے ہدایت ویلفیر سوسائٹی ہی لکھنا ہے تو ناظرین ان لوگوں سے پھر میں گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھئے کب سے بیٹھے ہیں چھوٹی سی ایک جو ہے ہم نے وہ ٹارگٹ رکھا ہے اور وہ ٹارگٹ ہے صرف پندرہ مومنین قبلہ نے فرمایا کہ اگر ایک سو دس والے دو سپیشلسٹ آ جائیں تو ہمارا یہ ٹارگٹ آج کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اگر نہیں تو جو آرڈنری چودہ پاون کی ممبرشپ لینے والے ہیں چاہے وہ یورپ سے لینے والے ہیں چاہے وہ انگلینڈ سے لینے والے ہیں چاہے وہ امریکہ کینیڈا سے لینے والے ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ آؤ اور اس پروگرام میں حساد لو یہ وہ پروگرام ہے جو آپ کو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور انشاءاللہ ہو لزیز اس کا عجر آپ کو آخرت میں ملے گا مشن مولا کو چلانے میں جو بھی مومن ایک پاؤنڈ بھی ڈالتا ہے وہ اس کا عجر کا اندازہ لگائے سب سے بڑی بات یہ کہ مولا آپ کے نام پہ ہمیں بھولایا گیا مولا ہم نے آپ کے نام پہ لبیک کہا یہ ہے اصل میں لبیک یا حسین یہ ہے اصل میں لبیک کہنا اور یہ ہے اپنے امام کے سامنے سرخورد ہونا کہ مولا ہمیں آپ کے نام پہ چلنے والے اس ٹی وی کی ڈونیشن میں بلایا گیا تھا جو ہم افورڈ کر سکتے تھے ہم نے دے دیا مگر وہ مومنین بھی یاد رکھے ہیں جو گزشتہ دس سالوں سے یہ اپیل تو سنتے ہیں ادھر سے سن کے ادھر سے نکالتے ہیں آپ یقین جانے ہو کہ جیسے وہ کہا گیا ہے نا کہ ان کانوں میں اس پگھلایا وہ سیسا ڈالا جائے گا اس سے بچو اپنی آخرت کا بندوبست کرو اپنی آخرت سے ڈرو آپ نے حساب دینا ہے اور یہی وہ ہستیاں ہوں گی جن کی آپ کو سفارشیں چاہیے ہوں گی ہم میں سے کوئی بھی اتنا وہ کیا کہتے ہیں نہیں ہے کہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا ہمیں حساب دینا ہوگا اور حساب بھی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ جس پہ ہنڈڈ پرسنٹ یقین کر سکیں کہ ہم جو جنت کے حق دار ہیں وہاں پہ بھی ہمیں ان پاک ہستیوں کی مدد کی ضرورت پڑے گی اور یہ پاک ہستیاں ہماری مدد کو تب ہی آئیں گی جب ان کے مشن کو ہم نے اس دنیا میں سپورٹ کیا اگر ان کے مشن کو ہم سپورٹ ہی نہیں کرتے تو وہاں پہ بھی شاید ہمیں ڈسپوائنٹ ہونا پڑے اللہ نہ کرے کہ ہم ڈسپوائنٹ ہوں اللہ کرے کہ آپ میری بات کو سمجھ جاؤ اور اللہ کرے آپ میرے اس غصے ہونے کی وجہ کو بھی سمجھ جاؤ وہ یہی ہے کہ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کامیاب ہو ہر بھائی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بہن بھائی کامیاب ہوں میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ میرے بہن بھائی ہیں جو چھوٹے ہیں وہ اولاد کے برابر ہیں یہی چاہتا ہوں کہ آؤ اور کامیابی کی اس ٹرین میں سوار ہو جاؤ آؤ اور ایک چودہ پاؤنڈ اور پھر میں بار بار کہتا ہوں چودہ پاؤنڈ بھی نہیں میں کہتا جو آپ دینا چاہتے ہو ٹوٹل لبائک 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 یا حسین یہ کہتے ہوئے کال کرو اور اس پروگرام میں شمولیت اختیار کرو آپ لوگوں کو اس پروگرام میں ہر صورت حصہ لینا ہوگا اگر آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ شیعانِ حیدرِ کرار سمجھتے ہو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں مولا کا ماننے والا ہوں میں پنجتنِ پاک کا ماننے والا ہوں میں بارہ امام چودہ معصومین کا ماننے والا ہوں تو آپ کو اس ٹی وی کی سپورٹ کرنا ہوگی یہ وہ ٹی وی ہے جو ان کے نام پہ قائم ہے آپ کیوں اس میں یعنی ششوں پنج کی کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آتی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ دے رہے ہیں اپنے امام کے نام پہ اس کا عجر آپ نے امام سے لینا ہے آپ جانو اور آپ کا عجر جانے اور آپ کا امام جانے میں یہاں کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ہدایت میں کوئی ایسی وہ وجہ نہیں ہے کوئی ایسا شک یا شبہ والی بات نہیں ہے بابا اس کے اکاؤنٹ کو تو یہاں کی حکومت تک جو ہے ٹیکس والے اور دوسرے تیسرے تو چھوڑو یہاں کی حکومت فول سکروٹنی سے چیک کرتی ہے جب کئی یورپ سے یا دوسرے ملک کا سفر کر کے آتے ہیں تو وہاں پہ جو ائرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ بھی روک کے پوچھتے ہیں اور پوری وہ چیکنگ کرتے ہیں کہ کیا ہے ان کے پاس آپ اپنے آپ کو سرخرو کرو آپ اپنے آپ کو اس پروگرام میں شمولیت کے لیے مجبور کیا کرو آپ یقین جانو کہ یہ وہ پروگرام ہے یہ شمولیت وہ شمولیت ہے جو انشاءاللہ العزیز یہاں بھی آپ کے کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے خود کو اس میں شمولیت سے روکا نہ کرو اور شمولیت بھی کیا ایک پاؤنڈ تک میں نے کہہ دیا ہے کہ پاؤنڈ دینا چاہتے ہو پاؤنڈ دو بگر یہ امپریشن نہ دیا کرو کہ آپ تو ڈیڈ ہیں مردہ مت ہو جایا کرو زندہ رہا کرو چودہ پاؤنڈ آپ کو مارنے والے نہیں ہیں چودہ پاؤنڈ آپ کو لاس میں لجانے والے نہیں ہیں چودہ پاؤنڈ کی وجہ سے آپ جو ہے وہ غربت کا شکار نہیں ہوں گے بلکہ یہ چودہ پاؤنڈ وہ چودہ پاؤنڈ ہوں گے جو آپ کی امارت کا سبب بھی بنیں گے اور یہ چودہ پاؤنڈ وہ چودہ پاؤنڈ ہوں گے جو آپ کی آخرت کا سبب بھی بنیں گے برحال وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد اب پھر آپ سے باتیں ہوں گی